جیسا سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ سب دوستوں کو یومِ ازادی مبارک ہو یہ ملک بڑی قربانیوں سے ہم نے حاصل کی اور آج آفٹر سیونٹی سکس ایئر چھہتر برس کے بعد ہم سب کو خود سے کوسچن کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہم نے کیا کانٹریبیوٹ کیا اپنی انفرادی حالت میں ہاں جو حکمرانوں کا کردار رہا ہے وہ ایک الگ بحث ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے لیکن یہ ملک جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھنی چاہیے آزادی کی قدر جن کے پاس آزادی نہیں ہے چاہے وہ ہمارے کشمیری بھائی ہیں چاہے وہ ہمارے فلسطینی بھائی ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں تو ان لوگوں سے اگر آپ پوچھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آزاد ملک کے اندر رہنا یا ایک آزاد ملک کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے باقی اب آزادی جو ہوتی ہے وہ صرف نام کی آزادی نہیں ہوتی ہے آزادی کو آپ فیل کرتے ہیں آزادی کو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آزادی کو آپ انجوائے کرتے ہیں اور اس میں پھر بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں اس میں ایکنومک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو ایک بڑا امپورٹن فیکٹر ہوتا ہے ایکنومک فیکٹر اور ایکنومک فیکٹر سے پھر آگے ڈیفرنٹ فیکٹرز جو ہیں وہ اسے جڑے بھی ہوتے ہیں آج چھتر برس کے بعد ہماری معوشی حالت یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے جس قسم کی ڈیل کی وہ مجھے اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ملک میں ایک مقصود سے شرافیہ جو ہے وہ نسل در نسل ہم پہ اکمرانی کرتے رہے ایک ہی قسم کے نعرے لگتے رہے کہ روٹی بھی دیں گے کپڑا بھی دیں گے تقدیر بدل دیں گے ووٹ کو عزت دیں گے لیکن کیا چھتر برس میں عام پاکستانی کو وہ ملا حالت یہ ہے کہ رمہ برسی تقریباً دس لاکھ سے زیادہ ہائلی کالیفائیڈ ہمارے جو انڈویجولز ہیں جو نوجوان ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں تو ایک آزاد ملک کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایسا محول ہونا بھی بہت ضروری ہے جہاں پہ ہر شہری اپنی صلائتوں کے مطابق اپنا کردار ادا کر سکے اور اس میں کس نے انیبل کرنا ہے حکومتوں نے انیبل کرنا ہے باقی جو ہماری معاشی حالت ہے چھتر برس کے بعد اگر آپ دیکھ رہے تو اس وقت پاکستان کے اندر چالیس فیصد جی ہاں جی چالیس فیصد بچے ایسے ہیں جن جو جن کو سٹنٹڈ گروت کا سامنا ہے یعنی ان کے پاس مناسب کھوراک بھی نہیں ہے اور وہ پوری طرح ان کے جسم کی نشنوں ماں بھی نہیں ہوتی وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں چالیس فیصد بچے ہمارے ملک میں ایسے ہیں اور یہ کوئی میرے فگرز نہیں ہیں یہ قوم متحدہ کے فگرز ہیں پہلے اٹھتیس فیصد تھے اب بڑھ کے چالیس بچالیس فیصد فگرز جو ہے کوٹ ہوتے ہیں مختلف ریپورٹس کے اندر اور اس وقت جو ملکی معاشی حالت ہے وہ بھی ہمارے سامنے اگر آپ دیکھ لیں یہ خبر بھی آپ سامنے دیکھیں کہ آپ کہا جا رہا ہے کہ یوم ازادی کے اوپر یہ ایک ہمیں پاکستانیوں کو خبر ملی ہے خوشی کی کہ پٹرول پندرہ اور ڈیزل بیس روپے مہنگا ہونے کا امکان ہے ہم آئی ہوپ کہ ایسا نہیں ہوگا اگر ایسا ہوا تو اس سے یقیناً پھر جو عام پاکستانی ہے اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا اس وقت پہلے ہی مہنگائی کا ایک توفان آیا وہ ہے باقی جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے سیاست کو آگے لے کے جانا ہے صحابت میں اپنا کردار ادا کرنا ہے وقالت میں اپنا کردار ادا کرنا ہے لیکن ملک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر ملک نہیں ہوگا تو ہم سب لوگ اپنا کردار کے ادا کر سکیں گے تو یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم جہاں پہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کیا اس کی وجہ سے ملک کا کوئی فائدہ ہو رہا اور دوسرا جس طرح پہلے عرض کی کہ میجر اس میں کردار ان لوگوں کا جو پالیسی ساز ہیں جنہوں نے پالیسیاں بنانی ہے جنہوں نے اس ملک کو لے کے آگے چلنا ہے جنہوں نے اس ملک پہ حکمرانی کرنی ہے جن کی مرضی سے حکومتیں بان رہی ہیں کہ جناب ہم چار بندیں بیٹھیں گے پی ٹی ایم والے دوست پیپلز پارٹی والے دوست اور ہم نے یہ حکومت بنا دی اب ہم نے گناہ اس کو لگائیں گے اب ہم اس کو لگائیں گے تو ان سارے سیاستدانوں کو ان تمام لوگوں کو جو اس عمل کا حصہ ہے سوچنے کی ضرورت ہے باقی جو میں ازادی والے دن بھی ہمارے ملک میں سیاسی محول جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے ایک طرح سے سیاسی ٹینشن ہے سیاسی تناؤں کا شکار ہے ملک ایک سیاسی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے خلاف کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں ان کے لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے ان کی لیڈرشپ میں سلسل یہ الزامات لگا رہی ہے کہ ہمارے خلاف اس قسم کی کاروائیاں کی جا رہی ہیں ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اب نگرا سیٹ اپ آتا ہے تو دیکھتے ہیں اس میں چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ہی رہنما اور عمران خان صاحب کے بانجے جو ہیں حسان نیازی صاحب اب ان کی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ رات کو ان کو بھی اپٹ آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے وہ اپٹ آباد میں تھے مختلف ٹی بی چینلز اور اس کے ساتھ ساتھ جو اخبارات ہیں وہ بھی اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب جو جیو پہ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں ریپورٹ کارڈ میں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں ان کے بیٹے ہیں حسان نیازی صاحب حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ حسان نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے یہی کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا بلکہ میں ان کی ٹویٹ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں میرا بیٹا حسان خان اپٹ آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے مجھے امید ہے قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے اور قانون سے تجاوز نہیں کیا جائے گا اچھا ابھی تک ان کی فیملی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں کدھر لے کے گئے ہیں ان کو کس پولیس نے ان کو رکھا وایا اس حوالے سے میری ابھی عفیظ اللہ نیازی صاحب سے ٹوڑی دے پہلے بات بھی ہوئی تھی ان کی ٹویٹ میں نے دیکھی میڈیا پہ خبریں دیکھی تو ان سے میں نے ٹیلی فون کر کے انفارمیشن لی میں نے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے انہوں نے کہاں جی ہمیں کوئی رات کو پتا چلا مڈنائٹ کے قریب پتا چلا اور حسان جن لوگوں سے رابطے میں تھا وہاں سے ایسی اطلاعات ہیں کہ حسان کا جو آخری میسیج وغیرہ ایکسچینج ہوا تھا وہ رات کو تقریباً سوہہ گیارہ بجے تک وہ مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا اس کے بعد اس کو اپٹ آباد سے گرفتار کر لیا کہ اپٹ آباد میں وہ یقیناً روح پوش ہوگا آپ کو پتا ہے حسان نیازی صاحب مختلف مقدمات کے اندر مطلوب ہیں نو مئی کے حوالے سے تو جس طرح میں ہمیشہ ارز کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آئین اور قانون سے بالا نہیں ہے جو بھی مطلوب ہے اس کے مطابق قائن کے مطابق قانون کے مطابق اس پر ضرور مقدمہ چلنا چاہیے اور یہی چیز حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی کہہ رہے تھے تھوڑے سے وہ پریشان تھے کہ ان کے بیٹے سے ان کا رابطہ نہیں ہو سکا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ حسان نیازی صاحب کدھر ہیں باقی ازاداری صاحب نے بھی کل میسیج دیا تھا ازادی کے حوالے سے اور یہ سامنے ٹربیون کی خبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپ ہولڈنگ رول آف دو پیپل کہ ہم نے پاکستان کے اندر عوام کا راج نافذ کرنا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر عوام کا راج نافذ کرنا ہے اور سندھ کے اندر جو عوام کا راج نافذ ہوا ہے گزشتہ پچاس برس کے دوران یا پانچ دہائیوں کے دوران وہ آپ کے بھی سامنے ہیں پندرہ برس سے تو ابھی مسلسل زرداری صاحب حاکم ہیں سندھ کے حکمراء ہیں سندھ کے یہ جو یونیسیف کی ریپورٹ ہے یہ میں آپ کو ریپورٹ بتا رہا ہوں یہ دوزار انیس کی ریپورٹ ہے اور اس کے علاوہ مزید ریپورٹس بھی آئی ہیں اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ اس کا ریپورٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں ان پاکستان 38% of children under 5 years of age are stunted یعنی پاکستان میں 38% بچے ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں آپ تو یہ فگر زیادہ اوپر چلا گیا ہے اب تو 42% کا فگر کوٹ ہوتا ہے وہی جو میں نے پہلے شروع میں بات کی وہ stunted growth کا ان کو سامنا ہے اور انہوں نے آگے اپنی ریپورٹ میں یونیسیف قوامے متحدہ لکھتا ہے the situation is particularly worse in sin where it has affected approximately 50% of the children and the number is increasing انہوں نے کہا یہ جو بچے جن کو گزائی قلت کا سامنا ہے stunted growth کا سامنا ہے جو اس سوالے سے سندھ میں سب سے زیادہ بری حالت ہے اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہے ہیں پچاس فیصد بچہ سندھ میں ایسے آئے جس کو مناسب خوراک بھی مہیا نہیں ہو سکتی یہ حالت ہے کہ ان کی حکمرانی کے وہاں پہ اور یہاں پہ بات کی جاری ہے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ عوام کا راج ہو rule of the people ہو rule of the people تب ہوگا جب people کو آپ four front پہ رکھ کے ان کے لیے policies بنائیں گے جب بلاول کھڑا ہوکے کہے گا میاں صاحب اور زرداری صاحب ایسے فیصلے نہ کریں کہ جس سے پاکستان کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں پڑے اور اگلے تیس برس تک وہ مشکل میں رہیں لیکن بلاول صاحب نے assembly میں کھڑے ہوکے کہا میاں صاحب اور زرداری صاحب وہ فیصلے نہ کریں جس سے میری اور مریم بی بی کی اگلی تیس سال کی جو سیاست ہے اس کے لئے مشکلات پیدا ہوں جب priorities change ہوں گی جب rule of the people جو ہے وہ نارے سے نکل کے باقاعدہ ایک جو ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ practically ہم اس کو پنائیں گے تب یہ situation change ہوگی دوسری طرف آپ کو پتا ہے اب ہم نے جانا ہے elections کی طرف بھی جانا ہے اور elections میں جانے کی حوالے سے ایک چیز جو بار بار سامنے آتی ہے جی میاں صاحب کی واپسی ہوگی میاں صاحب کی واپسی ہوگی اب یہ ڈان بھی لکھ رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے situation clear نہیں ہے کہ میاں صاحب کب واپس آئیں گے پہلے کہا جا رہا تھا کہ آپ واپس آئیں گے پھر کہا جا رہا تھا سبتمبر میں آئیں گے ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کے اپنے بھائی کی حکومت تھی اس میں وہ واپس نہیں آئے تو کیا وہ نگرام وزیراعظم پہ اتنا زیادہ اعتبار کریں گے کہ ان کے دور میں وہ واپس آ جائیں گے اچھا یہاں پہ جو ڈان ریپورٹ کر رہا ہے اور مختلف جو حکومتی وزراء جو حکومت جا چکی ہے اس کے حکومتی وزراء ٹی وی پہ یہ بات کر چکے ہیں مختلف جگہوں پہ یہ بات کر چکے ہیں اور ڈان نے بھی وہی چیز ریپورٹ کیا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ای ای میل این انسائیڈر سیز پارٹی سپریم ڈیڈر می نوٹ کم بیک بیفور نیو چیف آف جسٹس سوان ان وہ یہ کہہیں کہ جب تک نیو چیف جسٹس اب نہیں آئیں گے تب تک وہ واپس نہیں آسکتے اور اس میں اور بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے اب یہ ایک بڑا پرابرمیٹک اور پرشان کن قسم کا بیانیاں ہے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کازی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو نواز شریف آئیں گے اب کازی فائز عیسیٰ صاحب نے آؤٹ آف دو وی جا کے ان کو کوئی ریلیف دینا ہے یہ تو آنے والے چیف جسٹس کو ابھی سے متنازہ ان لوگوں نے بنا دیا اس قسم کے بیانات دے کہ جی کازی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کو ریلیف دیں گے بھائی جسٹس عطا بندیال صاحب ہوں کازی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا کوئی اور موزز جہ جو تمام جہ سائبان نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں یہ کیا بیانیاں ہے کہ جی وہ آئیں گے تو ان کو ریلیف ملے گا یہ تو آپ ان کے ازاد کو وہ بھی سے کانٹروورشل بنا رہے ہیں میرے خیال میں اس میں سیاسی جماعتوں کو خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ اداروں کو اس طرح ٹارگٹ پہلے جو موجودہ عدلی ہے اس کے حوالے سے جو زبان استعمال کی گئی اس کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا سپریم کورٹ کے سامنے کنٹینر لگا کہ جو کچھ ہوتا رہا وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں اب آنے والے چیف جسٹس کو بھی آپ کانٹروورشل بنا رہیں کہ وہ آئیں گے تو ہمارے لیڈر کو ریلیف دیں گے تو آپ نے ڈائریکٹلی ان کے اوپر جو ہے ایک طرح سے یہ کہہ دیا کہ ان کے آنے سے ایک سیاسی جماعت کو ریلیف ملے گا خدارہ ایسی باتیں ایسا ہے رویہ مناسب نہیں ہے جو بھی ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے کہ ہاں فیصلے سے اتراز ہو سکتا ہے فیصلے پبلک پروپٹی ہوتی ہے اس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے لیکن خبر اب تک کی یہ ہے کہ میاں صاحب نے ابھی تک آنے کا فیصلہ نہیں کیا اور آنے کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کے جب تک الیکشنز کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک وہ نہیں آئیں گے کچھ دوست ابھی بھی بزد ہیں میری آج بھی ایک دو دوستوں سے بات بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اوگست کے مہینے میں ہی آئیں گے آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی چودہ گھر سے پہلے آ جائیں گے اب کہا جا رہا ہے کہ سپتمبر کے مہینے میں آ جائیں گے اب یہ بھی ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے الیکشنز کیا نومبر میں ہوں گے اب تک کی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں الیکشنز دوزار تئیس میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تینکی سو مجھ تینکی سو مجھ